امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں صرف چیت ہوں گے سیف ہو گئے اور جس ویڈیو کا اور جس کتاب کا آپ کو تقریباً ایک سال سے انتظار تھا اللہ کے فضل و قرم سے وہ آج آپ کے سامنے روح بر روح ہی ہے آپ لوگوں کی دعا اور آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ کام ہو پایا ہے اور اس کے لئے میں ان تمام بچوں کا خاص طور سے تہہ دن سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن بچوں نے یہ کتاب پڑھ رہی ہے اور اس کے بارے میں ریویو دیا ہے حالکہ یہ جو کتاب ہے وہ صرف ایم اے اردو کے طالب علموں کو مند نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہیں حالکہ اس سے بی اے والے اور یو پی ڈی جی ٹی یا ڈی ڈی بلس پی ڈی جی ٹی والے جو ایسپرینٹس ہیں وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں جب بھی کوئی بچ ایم اے اردو کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی کتاب ایک پرٹکلر نہیں ہوتی ہے اسے یو جی سی نیٹ کی یا اور بھی جو دگیر کمپیٹیشن اگزام ہوتے ہیں ان کی بکوں سے ان کو کیا کرنا پڑتے ہیں تیاری کرنے پڑتی تھی اور یہ کتاب پچھلے سال آنی تھی لیکن کسی وجہ سے جہاں وہ پچھلے سال نہیں آ پائے تو اسی کے لئے آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر کیا آپ نے اور صبر کا فرد جو ہوا میں ساں میٹھا ہوتا ہے یہ بات آپ لوگ جہاں وہ جانتے ہوں گے تو اسی کے لئے اس ویڈیو کو آپ لوگوں سے درخواست سکے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کتاب اور یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائیں جو بچے ام بے اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں سینٹر یونیورسٹی سے چاہے ہم بات کریں جامعی علیہ السلامیہ کی علیگر مسلمی یونیورسٹی کی جوالال نہری یونیورسٹی ڈیلی یونیورسٹی مولانا آزاد نیسنل اردو یونیورسٹی برنانا سندو بھی سویڈیال لے علیہ السلامی یونیورسٹی یعنی کہ دیگر جتنے بھی تمام سینٹر یونیورسٹی ہیں اس میں ام بے اردو کی تیاری کرنیشن کر رہے ہیں انٹرز انزام کی تو ان کے لئے یہ بھوک جو ہے وہ بہت کار آمد ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہوگا کہ مارکٹ میں اس طرح کی کتاب جو ہے ابھی تک آویلیور نہیں آئی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کتاب ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے آپ کو آپ کی موبائل کی سکرین پر یا لیپ ٹوپ کی سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس کتاب کا نام میں نے آپ کو دو چار دن پہلے ہی پہلے ہی ہم نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے اس کے بارے میں آپ کو روبرو کھرا دیا تھا تو اسی کے لئے یہ آج میں ویڈیو لے کے آیا ہوں تاکہ لوگ جو کافی سارے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ ہمیں کیسے ملے گی اس کا پرائز کیا ہے اس کے اندر کیا کے چیزیں ہیں جو ہمیں آگے جانے والے مورپ میں فائدہ دیں گی تو اس کتاب کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ میں آنے آپ کو بتا ہوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آنے والے مستقبل میں یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی کاراغمت ثابت ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم لوگ میں انتخاب سوالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ انتخاب سوالات ہیں میری ہی لکھی ہوئی ہیں علیکہ اس سے پہلے ہی میں دو کتابیں لکھ چکا ہوں لیکن غردو کے تعریف سے ہی میری پہلی کتاب ہے انتخاب سوالات ہیں جس میں تقریباً ایک ہزار ایمشی کیو ٹائپ کوئی کوشن ہے وہ لیے گئے ہیں اس سے سارے جو کوشن ہیں وہ نساب کو دیکھ کے ہوئے تیار کیے گئے ہیں چاہے ہم بات کریں سینڈر یونیورسٹیز میں جامعی ملی اسلامی ہے علیگر مسربی یونیورسٹی جنیو ڈیو یعنی کہ سب کا کومبینیشن سب کا نساب کو دیکھتے ہوئے اس میں جو ایک ہزار کوشن کو آپ کے لیے تیار کیا گیا اور اس کا نام انتخاب سوالات یہ حصہ اول ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا جامعی ملی اسلامی ہے اور علیگر مسربی یونیورسٹی میں جو ہے وہ پیپر دو پارٹ میں ہوتا ہے اوبجیکٹیو بھی ہوتا ہے اور سبجیکٹیو بھی ہوتا ہے تو اس کا حصہ دوم جو ہوگا وہ جلدی آپ کے سامنے رو برو قرار دیا جائے گا ابھی آپ لوگ جو ہے وہ پہلے حصے سے کام چلائیں گے باقی اس کا جیسے دوسرا پارٹ آئے گا یا دوسرا حصہ آئے گا اس کے لئے آپ کو جل سے جل انفروم کر دیا جائے گا اس میں بیس پیکٹیو سیٹ ہیں جو ایزی ٹو موڈریٹ ہیں یعنی کہ پہلے آپ کو ایزی ایزی ملیں گے اس کے بعد وہ ہارڈ ہوتے چلے جائیں گے بیس پیکٹیو سیٹ ہیں جسے آپ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں اور اس میں وہ سوالات آنے کے چانسز ہیں جو آنے والے امدیحان میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور گزیسہ سال کے بھی کچھ سوال ہے اس میں جو ہے تیار کی گئے ہیں اس کے لئے آج میگا پیکٹیو سیٹ ہیں یعنی کہ بیس پیکٹیو سیٹ جو ہیں وہ چھوٹے ہیں پچاس کوشن کے ہیں کوئی تیس کوشن کے ہیں ایزی ٹو موڈریٹ ہوتا جاتا ہے کہ پہلے تیس کوشن آئیں گے پھر چالیس کوشن آئیں گے پھر پچاس کوشن آئیں گے پھر جو میگا پیکٹیو سیٹ اس میں آپ کو پچھتر کوشن کا ایک پیکٹیو سیٹ دیکھنے کیوں گے کیونکہ اگر شروعات میں آپ میں زیادہ کوشن دے دیے جاتے ہیں اور بچے سے وہ سولف نہیں ہوتے ہیں تو بچے جائے فرسٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ تیاری کرنا یا پیکٹیو سیٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لئے سے ایزی ٹو موڈریٹ ویوے بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ پہلے آدھ بن جائے اور پھر اسے آہستہ آہستہ جائے وہ اپنا ٹائم منیجمنٹ کر لیں کیونکہ اگزام میں جو ہے جب آپ اگزام ہول میں جائیں گے تو ٹائم جو ہے وہ بہت تیدی سے جاتا ہے اس لئے ٹائم کو ان بندے نظر رکھتے ہوئے ان کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ پہلے آپ کو تیس کوشن ملیں گے پھر چالیس کوشن ملیں گے پھر پچاس اور پھر پچھتر والے ریشو میں آپ کو کوشن ملیں گے تاکہ جب آپ کو عادت بن جائیں آدھ گھنٹہ چالیس منٹ پون گھنٹے ایک پیکٹس سیٹ کریں کہ وہ جائبی آپ اس کا پیکٹس سیٹ کریں تو ایک مرد باب میں ایک ہی پیکٹس سیٹ کریں پھر اس کے بعد ایک ایونی میں کر لیا یا پھر ایک مونڈنگ میں کر لیا اس طرح سے ٹائم کو آپ مینجمنٹ کریں ایک میک اپریکٹس سیٹ ان کو الگ طریقے سے تیار کیا گیا ہے اس میں پہلے آپ کو سارے نساب کے اعتبارہ سے آپ کو اس میں پچھتر پشن ملیں گے باقی کے جو تین میک اپریکٹس سیٹ اس میں آپ کو سب سے پہلے آئے گا کہ اس میں آپ کو پتانا ہوگا کہ سنت کیسی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا خاص طور سے علیگڑ والے بچے کہ اس میں سنت پوچھی جاتی ہیں تو ابھی آپ نے جتنی میں کتابیں دیکھوں گے اس میں سنت کے کوئی سوال نہیں ہوتا تھا اگر ہوتا بھی تھا تو ایک تو ہوتا تھا تو اس میں لگ بگ میں نے ایک سیٹ میں آپ کو پورا ایک سیٹ بلے گا جس میں صرف سنت کے سوال ہوں میں اس کے علاوہ دوسرا جو اسی میں بات کرے پریکٹس سیٹ کی چوتھا پریکٹس سیٹ ہوگا اس میں اشعار ہیں جو آپ کے لیے اگزام میں آنے کے پورے پورے چانس ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ام اردو کے انٹرنس اگزام میں جو ہے وہ شعر ضرور پوچھے جاتے ہیں اب اشعار جو ہیں وہ اتنے سارے ہیں بہت سارے یاد نہیں ہو پاتے تو اسی لیے ان کا انتخاب کر کے اس میں آپ کے لیے بہت اہم اہم اشعار جو ہیں وہ تیار کے گئے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ اشعار پڑھنے نہ پڑے آپ کے سوالات جو ہے وہ اگزام میں جائے گی انہوں کو ملیں گے اس کے علاوہ ایک سیکٹ اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ کو اس میں میں آپ کو اکوال دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اکوال کی جائے ہوئے اگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں مثال کے طور پوچھ لیے طور پر محمد عزیزان آزاد کا پوچھنے جائے گا کہ اردو کس زبان سے نکلی ہے تو آنسر ہوگا برج بھاسا یا پھر ایسا ہماری باتیں ہی باتیں سرسید کام کرتا تھا تو اس طرح کے اہم سوالات وہ مند نظر رکھتے ہوئے ان کو انتخاب کرتے ہوئے اکوال کا ہنڈرڈ پلیس ون لائنر کوشن ہے جو اکزام میں آنے کے پورے پورے چانسز ہیں اور گزیس سال بھی آئے ہیں تو اسی لئے ان کو الگ سے ون ہنڈرڈ پلیس کوشن لیں گے اس شکل میں آپ کے لئے تیار کیے گئے ہیں اور آپ جو اسے آپ اپنے گھر پر آن لائن مقام کے طرف سے یا آپ کو فری ہم ڈیلیوری ملیں گے ان تمام بچوں کو جو بچے شروع میں ہنڈرڈ یعنی کہ ہنڈرڈ بچوں کو ہم لوگ فری ہم ڈیلیوری دیں گے اب اس کا پرائز کیا ہے اور پرائز کتنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیادہ نہیں ہے صرف ون ڈبل نائن اس کا پرائز رکھا گیا ہے ایک سو نیٹنے آٹھ بر روپے مات جس میں آپ کو فری ہم ڈیلیوری ملے گی شروع کے ہنڈرڈ بچوں ہیں سو بچوں کو ہم لوگ فری ہم ڈیلیوری دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک کور یہی وہ تعلقی علم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرپ پر یہی بچے اسی کتاب کو پڑھ کے کامیابی کا پہنچے ہیں جس میں کچھ بچے جس ہیں ہینہ پروین ہیں جیلیوریو ٹوپر اب وہ ہمارے ہی ہاں سے یہ چوک انٹس رکیٹ میں سے پڑھ گئے اور اسی کتاب کا سہارہ لے کر جب تک یہ کتاب کے شکل پر نہیں آئی تھی جب میں نے ان کو پریکٹس ایٹ کروایا تھا اپنے کلاس روز میں تو اسی کتاب کو پڑھ کے یا انہی کی پریکٹس ایٹ کو کر کے انہوں نے اتنے اچھے کامیابی حاصل کیا کہ وہ جیلیو میں دوہزار اکیس اور بائیس سیسم کے جو انٹنیز اقزام ہوئے تھے اس میں انہوں نے ٹوپ کیا ہے اول انڈیا میں اس کے علاوہ سید الرحمان ہے جو جمبو کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے ڈلی انیورسٹری میں ٹوپ کیا ہے جبکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ قردن نہیں تھا لیکن اس کتاب کی مدد سے اور کلاس روم میں انہوں نے محلت کی ریگولر کلاس کی اور نوٹس کو جو ہم نے پروائیڈ کر آیا تھا اسے اچھے سے پڑا اور انہوں نے دلی انیورسٹری میں اول انڈیا رینک پہلی پائی ہے یعنی کہ فرسٹ ان کی رینک آئی تھے اس کے علاوہ نشان فاطمہ خان ہے جو غازی پورٹ سے بلونگ کرتے ہیں ان کو اول انڈیا رینک یعنی کہ ڈلی انیورسٹری میں ان کو سیکنڈ ملاتا اور ان کا جتنے بھی سینٹر انیورسٹریز ہیں انڈوستان میں جتنے بھی انہوں نے اقزام دیئے تھے جس میں ان کا جامع ملے اسلامیہ علیگر مسلمی انیورسٹری ہے جنو یعنی کہ انہوں نے لگ بل چار پانچو انیورسٹری سے اقزام دیئے تھے اور ان کو اس میں سب ہی میں کامیابی ملیا اور ابھی وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جنو میں پڑھتے ہیں اور اس کتاب کو جو پیشل لوز ہے کیا کہ سکتے ہیں اس کتاب کو جو مقدمہ ہے وہ نشاط فاطمہ خان نے ہی لکھا ہے اب اس کو لکھوانے کے ان سے کیا بجائے رہی اس کے لئے میں بتا دوں ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اس کا مقدمہ کسی بچے سے لکھوائے جائے گا اور یہ جو کتاب ہے یہ آپ تمام طالب علموں کے نام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا انتصاب ہے آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا سا ہے اُلٹا ہو تو کوئی بات نے مینیج کر لیجئے تو یہ انتصاب جو ہے وہ آپ بچوں کے لئے کیونکہ یہ کتاب آپ کی لئے لکھی گئی ہے اور آپ کی ضروریات کو مندی نظر لگتے ہوئے اس کتاب کو ہم لوگ لے کر آئے ہیں انتخاب سوالات اور اس کا جو پیشی لفظ ہے اس کا جو مقدمہ ہے وہ نشاط فاطمہ خان نے لکھا ہے اور وہ اس کی لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے کوشش کر رہے تھے کسی بچے سے لکھوائے جائے تو اب اس کے لئے ہم لوگوں نے اپنے سوچل میڈیا پلیٹ فوم پر اس کا استعمال کیا کہ ہم ایک کتاب لکھا رہا رہے ہیں تو کافی بچوں نے ریسپونس دیا لیکن جو سب سے پہلے ریسپونس دیا جو سب سے پہلے ریسپونس دیا وہ نشاط فاطمہ خان نے دیا تھا تو اسی لئے جو ان کا پیشی لفظ ہے وہ ہم نے نشاط فاطمہ سے لکھایا اور کافی انہوں نے اچھا لکھا ہے اس کے لئے ہم نشاط فاطمہ خان کا بہت تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا اتنا خوبصورت بیشی لفظ لکھا اور جو جو اس میں معلومات ان کو لگی جو سب پڑھ انہوں نے ہماری کلاس میں ساری اٹینڈ کی تھی کلاس شروعات سے ہی تو ان کا سیلیکشن بھی ہوا تو جو جو انہوں نے اپنی کلاس میں ایکسپیننس کیا تھا وہ ہی انہوں نے اس میں پیش لفظ میں بیان کیا ہے کافی بچوں نے اس کو ریویو میں ہم نے دیا تھا تو کافی بچوں کر دی ہوئی وہ بھی کافی اچھا ہے باقی ہے آپ لوگ کے اوپر ذمہ داری ہیں اب اسے ضرور لیجئے گا اگر آپ جامعی ملی اسلام یا الیگرد مسلمی یونیورسٹی ڈی یو یا جی کیونکہ ہمیں اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لئے بہت فائدہ ملی کافی اور بچے ہیں ان کی تصفیر جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لگی ہوئی ہے پھر میں آپ کے ایک بار ان کے نام پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام پڑھا کہ دو دن بچوں کا پڑھ دیا باقی کا نہیں پڑھا سنہ مریم ہے نشرت عبداللہ ہے فیضان رضا ہے شبھم کمار ہے محمد تسلیم ہے محمد عادل رزوی ہے چاند محمد ہے عبدالقادر ہے سوال انساری ہے اور محمد قمر رضا ہے اس کے علاوہ پہ دیگر بچے جو ہیں وہ یہاں سے سیلیکشن پائیں اس کا فائدہ آپ کو تب لگے گا جب آپ نے قمز کم تین چار مہینے جو ہیں وہ اپنی کلاس روک کو دیئے ہو یا آپ نے خود کے سیلپ سٹیڈی کی ہو ایسے نہیں ہے کہ ایکزام آنے لگا اور آپ نے کوئی نوٹس یا کوئی کتاب نہیں پڑی سیدہ اس کے پیکٹس سیٹ لگانے لگ جائیں گے نہیں ایسی گلتی منت کیجئے گا کیونکہ یہ اس کا جو لیول ہے وہ ایسی ٹو موڈریٹ ہے آپ کو ایک دو تو اچھا لگی گا لیکن بعد میں جب آپ آگے جائیں گے پانچ یا چھین پیکٹس سیٹ بجائیں گے تو آپ کو آگے ٹف لگنے لیں گے اس سے آپ جہاں فرسٹیڈیڈ ہو جائیں گے اس لئے آپ تمام طالب علموں سے ترخواست ہیں میری کہ آپ لوگ پہلے تین چار مہینے کتابیں پڑی سیلف اسٹیڈی کیجئے اس کے بعد یہ پیکٹس سیٹ کو لگانے کی شروعات کیجئے گا یہ ہمارے ہیں جو انٹرن اگزام کے بیچ چک رہے ہیں وہ لگ بگ ختم ہونے ہی اگر آپ کو پتا ہے رمضان بھی آ رہے ہیں تو رمضان میں کلاکسز کم ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے جو بچے ام اے اردو ہمارے ہاں پہ ہم ان کا بیچ ختم ہو گیا تو اب وہ آرام سے رمضان میں ان کو روزانہ ایک پیکٹس سٹ لگائیں گے تو آپ کے رمضان بھی اچھی ہو جائیں گے اور آپ کی تیارے بھی اچھی ہو جائیں گے اب آپ کو یہ فری ہونگ ڈیلیوری ہم لوگ پروبائیڈ کرائیں گے ابتدائی ہنڈر بچوں کو تو جو بچہ اس کو لینا چاہتا ہے وہ ہمارے نمبر آپ کو پتا ہی ہوگا 9045 220432 پہ اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں ساری معلومات آپ کو وہاں پہ مل جائے گی پھر ہی جب آپ کو کتاب ڈیلیوری کرائیں گے تو آپ سے تلخصت ہے کہ آپ اپنا ایڈریس جہاں ہو بہت اچھے وی میں لکھ کر دیں آپ اپنا ہاؤس نمبر ویلیج پاسٹ آفیس تھانہ یا تحصیل ڈسٹرک ڈسٹرک کا پن کورٹ اور آپ اپنا اسٹیٹ لکھ کے ہمیں 9045 220432 پہ ہمیں واتس اپ کر دیں آپ کو جو ہے وہ لگ بگ تین چار دن میں ہی آپ کو پروائیڈ کرا دی جائے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ دو ایڈرنیٹ نمبر آپ کے اس میں ضرور ہونے چاہیے کیونکہ اگر ایک نمبر کسی وجہ سے بند ہو جائے تو دوسرے نمبر پر پوسٹ آفیس یا جو ڈاکی آتا ہے آپ کی ادھر وہ آپ کو فون کر کے آپ کو اس کے اطلاع دے دیں کیونکہ پہلی بار تو آپ کو یہ فری ملے گی اگر بعد میں ایڈرس نوٹ فاؤنڈ والی کوئی دکت آئی یا کوئی پریشانی ہے تو اس کے لئے آپ کو چارلز دینا ہوگا تو اسی لئے آپ لوگ سے ترخواست لیں کہ آپ اپنا ایڈرس بلکل اچھے بھی میں دیں اور آخر میں اس ویڈیو میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کا پہرا ایڈرشن ہے تو ہم نے ویسے پوری کوشش کیا کہ اس میں حرف کی یا ٹائپنگ کی کوئی مسٹیک نہ ہو پھر بھی انسان ہیں ہم بھی انسان سے گلتیا ہو جاتی ہے ٹائپنگ والے سے جو ہے وہ تو اس لئے اگر آپ کو کہیں گلتی لگے تو آپ 9045 220432 پہ ہمیں ضرور اقتلاح کیجئے کہ اس میں کہاں پر مسٹیک ہے حالی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس پر ریچے نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی جو بھی کوئی مسٹیک ہے اس میں تو ہمیں ضرور بتائیے تاکہ اس کا اگلے ایڈیشن میں اس گلتی کو درست کر کے آپ کے لئے اور اچھے س بنانے کی کوشش کریں باقی آپ کو بتائیں کہ اگزام جو کریب آنے والا ہے اس لئے آپ لوگ بھی اچھے سے محنت کیجئے اور تیار کیجئے بی اے والے بچوں اس سے استفاد حاصل کر سکتے جو یو جی نیٹ جی آرف والے ہیں کیونکہ فیڈبیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں آپ لوگ سے جاندی نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ